بہت سارے لوگ جن کی اچھارن خراب ہیں جو شبدوں کو نہیں بول پاتے کلیر نہیں بول پاتے جا زا سا عرف میں پرابلم ہوتی ان کو بولنے میں شادی کو سادی بولتے ہیں زندگی کو جندگی بولتے ہیں اور بہت سارے ایسے شبد ہیں جس میں اکثر منہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زیادہ زبردستی نکتہ لگا دیں گے یا فرح نکتہ ہی غیب کر دیں گے تو ایسی پرابلم ہے لوگوں کی کچھ لوگوں کے سوال آئے میرے پاس کہ سر ہم کیا کریں ہم کس طرح سے سہی کریں تو اگر آپ کو سہی کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا محنت کریے تھوڑا پڑھنا شروع کریے تھوڑا ریکارڈنگ کرنا شروع کریے تھوڑا کہانیوں کو پڑھئے تو جب آپ کہانیاں پڑھیں گے نا تب آپ کو بہت سارے شبد ملیں گے نئے نئے اور ان شبدوں کا جب آپ چارن کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا آپ کون سا شبد صحیح بول رہے ہیں اور کون سا گلت ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا چل پاتا ہے ہم جب فلو میں بات کرتے ہیں تو جندگی اور زندگی میں فرق نہیں پتا چل پاتا شام اور سام میں فرق نہیں پتا ہوتا اور شادی اور سادی میں فرق نہیں پتا چلتا تو یہ موسکلی ہوتے ہی ہے کیونکہ ہم جیسا جس بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں یا جس لوگوں میں رہتے ہیں تو وہ لوگ جیسا بولتے ہیں تو ویسے ہم بھی سیکھ جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اور پھر جیسا وہ بول رہے ہیں تو وہ تو ہمیں ٹوکنگے نہیں کہہ رہے تم میں یہ غلط بولا توکے کا وہی شکت جس کو پتہ ہوگا ہے نا تو یاد رکھیے گا کوشش کریے گا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کو ٹوکے آپ کو بتائیں کہ یار یہ شب تھوڑا غلط بولا آپ نے اس کو صحیح کریے تو ایسی جو کمیونٹی ہے آپ کا ایسا فرنڈ سرکل ہے ان کے ساتھ رہیے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا اچارن صحیح کرنا اپنے شبدوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر وہاں پر میں نے کچھ شبدوں کے پیجز ڈالے ہیں وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں وہاں سے سکرین شوٹ لے لیجے گا میرے انسٹاگرام آئی ڈی پر جائیے آن لائن ایکٹنگ گروہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے وہاں جا کے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں جا کے آپ فالو کر لیجے وہاں پر آپ کو اردو کے بہت سارے شبد ملیں گے ان کے پی ڈی ایف پڑے ہوئے ہیں ان کے فوٹوز پڑے ہوئے ہیں وہاں جا کے آپ لے لیجے اور ان کا پریاس کریے ان کو بولنے کا جی ان کو آپ اچارت کریے ان کو بولیے اور اس میں سب سب لکھا ہوا ہے کہ کون سا شبد کیا ہے کون سا شبد کیسا ہے اردو ہندی انگلیش تینوں میں لکھا ہوا ہے تو وہاں کے بہت کام آئے گا آپ کا اچارن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بولنا بھی لگیں گے اچھے طریقے سے آپ بولیں گے تو آپ کی شبد آپ کے کلیر شبد نکلیں گے اور جو لوگ آپ کو ٹوکتے ہیں بتاتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کا یہ شبد خراب ہے یہ صحیح کر لو تو یہ مان کے چلیے وہ آپ کے اچھے دوست ہیں آپ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیے کیونکہ ایسے لوگ ہی آپ کو آپ کی چیزیں صحیح کراتے ہیں تو ایسے لوگ تو آپ کے شب چندک ہیں دوستو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور آپ کا کوئی سوال ہو تو تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کریے تھنکی